موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواگت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم مادہ آپ میں ہوں قلیل فرہاد شروع کرتے ہیں ورلڈ نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ فرانسیزی حکومت کا شرنگیز اقدام انتہا پسندی کی تبلیغ کے بہار نے مسجدوں کو بند کرنے کا کیا اعلان چھے مسجدیں کر دی گئے سیل دگر اسلامی داروں کو بھی لگایا گیا تالہ میکرون حکومت کی شرنگیزی کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے مزمت مسجد اقصہ کے باہر اسرائیلی پولیس پارچاہ خود سے حملہ کرنے والے خاتون کو حلاق کرنے کا اسرائیلی پولیس نے کیا دعوی اسرائیل کی ظالم سیکیورٹی فورس کی فائرنگ میں ایک اور بائیس سالہ فلسطینی نوجوان بھی ہوا شہید امریکن جوائنٹ چیف آف اسٹاف مارک ملی کا اطراف بیچ سالہ افغان جنگ میں امریکہ کو ملی ہار جنگ کے دوران بائیس ہزار سے زائد امریکی فوجیوں کے حلاق ہونے کا کیا انکشاہ موڈی سرکار کے راج میں پیٹرول اور ڈیزل نے توڑ دیئے ریکارڈ آج بھی مہنگا ہوا پیٹرول اور ڈیزل ہیدرباد میں پیٹرول ایک سو پانچ روپے پچیس پیسے جبکہ ڈیزل اٹھانوے روپے چھے پیسے فی لیٹر ہوا حسد الدین اویسی نے یو پی میں مسلمانوں کے قوف کا کیازی کر کہا رات میں سفر نہیں کرتی مسلم قواتین مایامتی اور اکھلے شیادوں پر لگایا ڈر کر مسلمان لفظ سے پرہش کرنے کا الزام اور امیر شاہ کے بعد آج امریندر سنگھ نے این ایس ای آجی ڈووال سے کی ملاقات ایک انٹرویو میں کیا دعویٰ بی جے بھی جوائن نہیں کروں گا لیکن کانگریس پارٹی میں بھی نہیں رہوں گا کہا توہین نہیں ہوتی برداشت اور پیش یہ قبروں کی تفصیل کبھی سر عام تھپڑ تو کبھی انڈے کے حملے کا سامنا کرنے والے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے پھر ایک مطبع شرنگیز قدم اٹھاتے ہوئے فرانس میں مسجدوں کو بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے فرانس کی حکومت نے انتہا پسندی سے مقابلے کے بہانے مزید چھے مسجدوں کو بند کر دیا ہے میکرون کی حکومت کے جانب سے اسلام مقالف موقف اختیار کیا جانے کے بعد ملک کے فورن منسٹر نے مزید چھے مسجدوں اور کچھ دیگر مذہبی داروں کو انتہا پسندی کی تبلیغ کے بہانے بند کرنے کی قبر دی ہے فرانس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے فورن منسٹر نے کہا کہ پیرس چھے مسجدوں کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ ان کے دعوے کے مطابق کچھ داروں کو جو انتہا پسندی کی تبلیغ میں مصروف ہیں ختم کرنے کا ارادہ ہے فرانس کی حکومت کے مسجدوں کو بند کرنے جیسے اقدامات کی ملک کے اندر اور انٹرنیشنل لیور پر ہر طرف مضمت ہو رہی ہے اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یروشلم کے قدیم حصے میں مسجد اقصہ کے باہر داخل راستے پر ایک فلسطینی قاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اسرائیلی پولیس نے رضام لگیا ہے کہ اس قاتون نے مبیانہ طور پر پولیس اہرکاروں پر چاکھوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھے اسرائیلی پولیس کے مطابق مرنے والی تیس سالہ فلسطینی قاتون مغبضہ مغرب کنارے کے شہر قباطیا کی رہائشی تھی وہیں فلسطینی ذرائع نے بتا ہے کہ اسرائیلی سیکریٹی فورس نے چاکھوں سے حملہ کرنے والی جس قاتون کو مار گریا ہے وہ تین بچوں کی ماں ہے اور اس کا قتل کر دیا گیا دوسری جانب اسرائیل کی ظالم سیکریٹی فورس کا فلسطینیوں پر ظلم کا سرسلہ چاری ہے اسرائیلی سیکریٹی فورس کے ظلم کا ایک اور فلسطینی نوجوان شکار ہوا ہے فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق آج جمعرات کے روز 22 سالہ فلسطینی نوجوان ناصر الزیود جنین کے قریب برقین نامی علاقے میں سیونی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں فائرنگ سے شہید ہو گیا واضح ہے کہ اتوار کی صبح شمال مغربی بیت المقدس کے بیت انان شہر اور غرب اردن کے شہر جنین اور برقین میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپے ہوئیں جس کے نتیجے میں پانچ فلسطینی شہید ہو گئے تھے ہونے والی ان جھڑپوں میں دو اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں جن کے حالت تشویشنا بتائی جاتی ہے ادھر فلسطین کی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فلسطین کے سلسلے میں کوئی بھی سیاسی راہ حل تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی جارہیتوں کا سلسلہ بدستور چاری رہے گا ذراعے کے مطابق اسماعیل حانیہ نے ایک تقریر کے دوران کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے وزیر آزا نفٹالی بینٹ فلسطین کے سلسلے میں کسی قسم کے سیاسی راہ کے حل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ جنگ وہ جاریت کی راہ میں ان دونوں کی پالیسیاں بدلنے والی نہیں ہے حماس کے رینما کا کہنا تھا کہ سیونے حکومت غزہ اور مقربی کنارے میں اپنی جارہانہ پالیسیوں فلسطینیوں کی زمین ہڑپنے اور ان کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں تالبان نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے افغان فضائی حدود میں ڈرون حملے بند نہ کیے تو اس کے شدید منفی نتائج ہوں گے تالبان کی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی امارات افغانستان افغانستان کی واحد قانونی یونٹ کے طور پر یہاں کی زمینی اور فضائی حدود کا نگہبان ہے ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے مقدس فضائی حدود پر اپنے برون جہازوں سے حملے کر کے امارت اسلامیہ کے تمام بین الاقوام حقوق قوانین اور قطر کی راجدانی دوہا میں اس کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کی کھلی قلاف فرضی کی ہے امریکی چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان میں بیس سال تک تینات رہنے کے دوران امریکہ کے بائیس ہزار سے زائد فوجی حلاق ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی نے امریکی ایوان نمائندگان کی آمڈ سرویس کمیٹی میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انقلاع کے بارے میں بیان دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جو ہم چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں آٹھ لاکھ امریکی فوجی تینات تھے جن میں سے دو ہزار چار سو اکسٹھ ہلاک اور بیس ہزار سے زائد زخمی ہوئے جنرل مارک ملی نے امریکہ کی ہار کا بھی اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بہت واضح ہے کہ افغانستان میں جنگ کا اختتام اس طرح نہیں ہوا جیسے امریکہ چاہتا تھا یہ مکمل طور پر سٹریٹیجک ناکامی ہیں جو ہم نے آخری بیس دین یا بیس مہینوں میں نہیں بلکہ بیس سال کی جنگ میں ہاری ہے تاہم امریکہ نے افغان جنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے افغانستان میں بھوک مری کے حالات کے تنمیان چائنہ نے انسانی ہمدردی کی مثال پیش کرتے ہوئے افغانستان کو ہنگامی امدادی سامان کی ایک کھیپ سوپ دی ہے چین کی طرف سے ڈونیٹ کیے گئے امدادی سامان کی ایک کھیپ بدھ کی رات کابول انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی جہاں پر افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یوں نے ایک تقریب کے دوران اس سامان کو افغانستان کے پناہگزین امور کے وزیر قلیل الرحمان کو سوپا اس دوران وانگ نے کہا کہ بہت سے مشکلات کے درمیان چین کم وقت میں افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کا انتظام کرنے میں کامیاب رہا جس میں کمبل سردیوں میں استعمال کیے جانے والے جیکٹس اور دیگر سامان شامل ہے جس کی افغانستان کے لوگوں کو فوری ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ چین افغانستان کو کھانے پینے کی چیزیں سمیت دیگر امدادی سامان فراہم کرتا رہے گا ایکوارڈور کی شہر گوایا کل میں واقعے ایک جیل میں قیدیوں کی درمیان قوریز جھڑپ میں ایک سو سولہ افراد کے مارجانے کی قبر ہے اس کے علاوہ قیدیوں کی درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اسی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ایکوارڈور کی صدر گوہلر مولاسو نے یہ اجتلاع دے حکام کے مطابق ملک کے سب سے بڑے شہر گوایا کل کی جیل میں پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ایکوارڈور کے صدر کے مطابق اس واقعے کے بعد جیل حکام نے اب صورتحال پر قابو پا لیا ہے ایکوارڈور کی جیلوں میں ڈرگ سے سمگل کرنے والی گینکز کے درمیان جھڑپوں کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں دوسرے جانب جیل کے باہر قیدیوں کے رشتہ دار بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے بہت سے رشتہ داروں نے اپنے عزیزوں کا حال جاننے کے لیے بے تاوی ظاہر کی تو کچھ لوگوں کے آنکھوں میں آنسوں دکھائی دیئے دنیا کے مقبول درین ویڈیو شیئرنگ سائٹ یوٹیوب نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس اور دیگر ویکسین سے متعلق گمراہ کن مواد اور بے بنیاد دعووں پر اپنی ویڈیوز اور چینلز کو بلوک کر دیا جائے گا یوٹیوب نے اپنی ایک بلوک پوسٹ میں کہا ہے کہ کورونا ویکسین سے متعلق نہ صرف ان غلط معلومات کو روکا جائے گا بلکہ منظور شدہ دگر ویکسین سے متعلق گمراہ کن کنٹینٹ کو بھی بلوک کیا جائے گا یوٹیوب کے مطابق وہ میڈیکل سے متعلق اپنی پالیسی گائیڈ لائنز کا دائرہ وسیع کرنے جا رہے ہیں اور نئی گائیڈ لائنز کے تحت عالمی ادارہ صحت یعنی ویڈیو ایچو یا کسی بھی ملک کے مقامی صحت حکام کی جانک سے ویکسین کو موستر قرار دی جانے کو اپنی گائیڈ لائنز میں شامل کر رہے ہیں یوٹیوب کا کہنا ہے کہ اس نے گزیستہ ایک سال سے زائد عرصے کے دوران کورونا وائرس متعلق پالیسیوں کی قلاف ورزی کی مرتقب ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد ویڈیوز اپنے پلیٹ فارم سے ہٹ آئی ہیں امریکہ کی یونائٹیڈ ایرلائنز نے اپنے ایسے چھ سو ملازمین کو نوکری سے نکال دیا ہے جو کورونا ویکسین نہیں لگوانا چاہتے تھے یا اس سے پرہیس کر رہے تھے یا پھر ویکسین لگوانے سے انکار کر چکے تھے ان میں صرف وہی ملازمین بچے ہیں جنہیں صحت یا مذہبی بنیادوں پر ویکسین نہ لگوانے کے لیے چھوٹ دی گئی تھے یونائٹیڈ ایرلائنز کے مطابق یہ ایک مشکل فیصلہ تھا تاہم ٹیم کی حفاظت کمپنی کی اولین ترجی ہے انتظامیہ کے مطابق فارغ کیے گئے یعنی نکال دیئے گئے ملازمین کے پاس نوکری بچانے کا ابھی بھی ایک موقع ہے کہ وہ ملازمت سے حتمی طور پر نکالے جانے کے سلسلے میں ہونے والے اقتطامی انٹرویو سے پہلے ویکسین لگوانے بلٹین میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریکہ بریک کے بعد جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز موسیقی موسیقی بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے برتہ مزید اہم خبروں کی جانے پھر ایک بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا دور شروع ہو چکا ہے دو دن پہلے ہی پیٹرولیم پر قیمتیں بڑھانے کے بعد پھر ایک مرتبہ آج پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں تیس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے انڈرنیشنل مارکٹ میں کروڑ وائل کے تین سال کی بلند ترین ستہ پر پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ قیمتیں بڑھا ہی جا رہی ہیں حالانکہ جب کروڑ وائل کی قیمتیں انتہائی کم ہو گئی تھی تب بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان چھو رہی تھی آج کی بڑی ہوئی قیمتوں کے بعد ڈیزل کی قیمت گودیستہ سات دنوں میں سے پانچ دن میں ایک روپیہ پچیس پیسے فی لیٹر بڑھ گئی ہے آج کی بڑی ہوئی قیمت کے بعد ہیدر آباد میں پیٹرول کی قیمت ایک سو پانچ روپے پچیس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت اٹھانوے روپے چھے پیسے درج کی گئی ہے یوپی میں مسلمانوں کے خلاف بانٹی جا رہی نفرت کی ترمیان ایک نیوز چینل کے ڈیویٹ میں ایمائیم سپریموں اسود الدین اویسی نے سی ایم یوگی آدیتنات، مایواتی اور اکھلیش یادہ کو جم کر گھیرا اسود الدین اویسی نے کہا کہ مسلم قواتین رات کو سفر نہیں کرتی ہیں کیونکہ ایک ڈر کا ماحول ہے ایسے میں ان سے سوال کیا گیا کہ دس بیس واقعات کی وجہ سے ایسا کہنا کیا ٹھیک ہوگا تب اسود الدین اویسی نے کہا کہ چلیے میں آپ کے ساتھ پینٹ شٹ پہن کر چلتا ہوں اسود الدین اویسی نے کہا کہ دس بیس واقعات ہو رہے ہیں یہ بات غلط ہے بلکہ ایسا روز ہو رہا ہے دلی میں اگر کوئی ٹرین نکلتی ہے نا آپ اور ہم جائیں گے چلیے میں بھی شٹ پینٹ پہن کر چلتا ہوں دیکھیں گے کتنے مسلم لوگ ہیں ٹرین میں بیٹھنے والے اس دوران ایمائیم سپریموں نے سماج وادی پارٹی اور اس کے سربراہ اکلیش یادہ جبکہ بہوجر سماج پارٹی اور اس کی سربراہ میاوطی پر بھی جم کر نشانہ لگایا انہوں نے مسلمانوں کے مدے پر اکلیش یادہ اور میاوطی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مسلمان لفظ بولنے میں ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یوپی میں تبدیل مذہب کے الزام میں جانچ کے دائرے میں آئے آئی ایس پر کہا کہ جان بوچ کر یہ سب کیا جا رہا ہے اسود الدین اویسی نے مسلمانوں کی ووٹ کی تقسیم کے الزام کی جواب میں کہا کہ الیکشن میں صرف مسلمان ہی ووٹ نہیں ڈالیں گے انہوں نے دوسرے مذہب اور ذاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب بھی ووٹ ڈالیں گے کل ہوں منیسٹر امیر شاہ سے ملاقات کے بعد آج پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے اینے سے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیٹو وال سے دلی میں ملاقات کی ان ملاقاتوں کے بعد اس بات کے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ امریندر سنگھ جلد ہی بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں کل ہمیشہ سے امریندر سنگھ نے ایک گھنٹے تک باتشیت کی تھی حالانکہ انہوں نے آن ریکارڈ یہی کہا تھا کہ وہ کسانوں کے مدوں کو لے کر ہوم منیسٹر سے ملے تھے اس درمیان آج اجیٹو وال سے ملاقات کے بعد ایک چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں امریندر سنگھ نے واضح کیا کہ وہ بی جے پی میں نہیں جا رہے ہیں لیکن وہ کانگریس میں بھی نہیں رہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی کانگریس چھوڑنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ توہین اور بیزتی برداشت نہیں ہوتی کیاپٹر نے ان قیاس آرائیوں پر مہر لگا دی ہے جو 18 ستمبر کو پنجاب کے سی ایم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد لگائے جا رہے تھے پنجاب میں حکومت بنانے کے بعد لوگوں کو ہیلتھ سرویس کی چھے گیارنٹی دینے کا آروند گیدریوال نے دعویٰ کیا ہے گیدریوال نے ساتھ ہی کہا کہ ہم نے دلی میں ایک فلائی آور کی تعمیر میں 150 کروڑ روپے بچائے جسے پورے دلی کے لوگوں کو میڈیسین ہی فری ہو گئی انہوں نے پوچھا ہے جی پیسہ کہاں سے آئے گا میں آپ کو ایک چھوٹا ادھارن دیتا ہوں ادھارن سے آپ کو سمجھ آ جائے گا جب ہماری دلی میں سرکار بنی تھی پہلی بار میں بتا دوں گا آپ کو سنیے تو سہیے جب ہماری سرکار بنی تھی ہم نے اپنے منیفیسٹوں میں پہلی بار نہیں ڈالا تھا کہ ہم فری کریں گے علاج فری کریں گے ہم نے ایک فلائی آور بنایا وجیرپور فلائی آور وجیرپور فلائی آور بننا تھا تین سو کروڑ کا اور بن گیا ڈیڑھ سو کروڑ کا وہ ڈیڑھ سو کروڑ بچ گیا ایک فلائی آور میں پھر میں نے کیابینٹ میٹنگ بلائی کیابینٹ میٹنگ میں ہم نے تیہ کیا بھئی یہ ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ بچ گیا اس کا کیا کریں تو ہم نے کہا بھئی ایسٹیمیٹ بناو کہ اگر ہمیں اپنے لوگوں کی ساری دوائیاں اور علاج فری کرنا ہو تو کتنا خرچہ آئے گا تو پتا چلا افسروں نے ایسٹیمیٹ لگایا پتا چلا ڈیڑھ سو کروڑ آئے گا ایک فلائی آور کے بنانے کی بچت میں ہم نے پوری دلی کا ساری دوائیاں اور سارا علاج مفت کر دیا میں آپ کو یہ ادھارن اس لیے دے رہا ہوں یہ جو جنتہ کے کام ہے نا ان کاموں کو کرنے میں جیادہ پیسہ نہیں لگتا پیسہ تب لگتا ہے جب رشوت کھوری میں اور بھرشتا چار میں سارا پیسہ لوٹ لیا جاتا ہے یہ جتنا میں نے کہا ہے یہ سارا کرنے میں کوئی بہت زیادہ پیسہ کھرچ نہیں ہو جیسے محلہ کلینک آپ اسٹیمیٹ بنالو بیس لاکھ روپے کا ایک محلہ کلینک بنتا ہے پندرہ ہجار بنائیں گے آپ دیکھ لو کتنا لگیں گے دوائیاں اور علاج مفت کرنے میں بہت کم لگے گا میں نے بتایا دلی کا دو سو دھائی سو کروڑ کا ٹوٹل پوری دلی کا دوائیوں کا بجیٹ آتا ہے پنجاب کا تین سو ساڑھے تین سو کروڑ کا ہو جائے گا چار سو کروڑ کا ہو جائے گا اس سے پھل تو کیا ہوگا تو جو ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ میں جو کہتا ہوں سارا ہوم وقت کر کے لاتا ہوں اس میں میں اور بھی بڑی بڑی چیزیں کر سکتا تھا میں وہی چیزیں لکھ کے لائے ہوں جو میں نے دلی میں کر کے دکھائی ہیں ایک نیوز چینل کے لائیو ڈیپیٹ میں اپوزیشن لیڈروں خاص کر راہل گاندی کے اقلاف انتہائی نازبہ الفاظ استعمال کرنے کے قلاف کانگریس نے اپنا شدید احتداج در کروایا کانگریس لیڈر سپریہ شریع نیتے نے چند میڈیا چینل اوپر برسر اقتدار پارٹی اور حکومت کی طرف داری کرنے کا الزام لگایا میڈیا لوگوں کی آواز بنتی ہے میڈیا سشکت وپکش کی آواز بن کے اُبھرتی ہے ہر بار ہر دور میں وپکش کی آواز کو منضبوط کرنے کا کام میڈیا کرتی ہے اور میڈیا چنی ہوئی سرکار کو آئینہ دکھاتی ہے لیکن کچھ میڈیا کے کچھ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور پترکارتہ کے نام پر ایک گورخ دھندہ چل رہا ہے میں میڈیا پر تپڑی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہم سب اپنے انتہ کرن میں جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے کون کیا کر رہا ہے لیکن کل شام کو ایک لائیف ٹی بی ڈیویٹ پر بڑے دربھاگے پون اور ابھدر شبدوں کا پریوک ہوا تو میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا کیا آپ کچھ کٹ پتلی بن کر سرکار کے اجنڈا کو چلانے میں ابھی تک کام کر رہے تھے اب کیا آپ سرکار کی کٹ پتلی بن کر وپکش کے نیتاؤں کو گالیا دیجئے گا ابھدر شبدوں کا پریوک کریے گا اور کانگریس پارٹی کے اس منچ سے کل جو لائیف ٹی وی کے ڈیبیٹ پر ہوا وہ دربھاگے پون تھا وہ میڈیا پر دھبا ہے اور ہم اس کی گھور لندہ بھرچنا کرتے ہیں کیونکہ یہ دیش کا اتنا بڑا میڈیا سموہ ہے اور یہ اس قدر زہر اگل رہا ہے اور آج سے نہیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا کہا گیا ہے آج سے نہیں یہ پہلی بار نہیں ہے ایسا کہا گیا یہ سالوں سے کہتے آ رہے ہیں یہ جو ویبھاجن کا کام یہ جو زہر گولنے کا کام ہو رہا ہے یہ اکیلے نہیں ہے میڈیا کے اور بھی کچھ ساتھی ہیں جو جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں دکت کی بات یہ ہے کہ سات سال سے جس کے ہاتھ میں سرکار ہے جس کے ہاتھ میں ستہ ہے جس کے ہاتھ میں ایجنسی ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس سے سوال نہیں ہوگا سوال آج بھی وپکش سے ہوگا اور ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے آپ وپکش سے اور کرے سوال پوچھئے آپ وپکش سے جتنے چاہیے سوال پوچھئے کیونکہ ہم سوالوں سے آنا کانی نہیں کریں گے ہم سوالوں سے بھاگیں گے نہیں ورڈ نیوز کے آخر ہمیں ہیڈ لائنس پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر فرانسیزی حکومت کا شرنگیز اقدام انتہا پسندی کی تبلیغ کے بہانے مسجدوں کو بند کرنے کا کیا اعلان چھے مسجدیں کرتی کئی سیل دگر اسلامی داروں کو بھی لگایا گیا تالہ میکرون حکومت کی شرنگیزی کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے مزمت مسجد اقصہ کے باہر اسرائیلی پولیس پھائچا خود سے حملہ کرنے والے خاتون کو حلاق کرنے کا اسرائیلی پولیس نے کیا دعویہ اسرائیل کی ظالم سیکیورٹی فورس کی فائرنگ میں ایک اور بائیس سالہ فلسطینی نوجوان بھی ہوا شہید امریکن جوائنٹ چیف آف اسٹاف مارک ملی کا اطراف بیس سالہ افغان جنگ میں امریکہ کو ملی ہار جنگ کے دوران بائیس ہزار سے زائد امریکی فوجیوں کے حلاق ہونے کا کیا انکشا مودی سرکار کے راج میں پیٹرول اور ٹیزر نے توڑ دیئے ریکارڈ آج بھی مہنگا ہوا پیٹرول اور ٹیزر ہیدرباد میں پیٹرول ایک سو پانچ روپے پتچیس پیسے جبکہ ٹیزر اٹھانوے روپے چھے پیسے فی لیٹر ہوا حسد الدین اویسی نے یو پی میں مسلمانوں کے قوف کا کیازی کر کہا رات میں سفر نہیں کرتی مسلم قواتین مایامتی اور اکلے شیادوں پر لگایا ڈر کر مسلمان لفظ سے پرہش کرنے کا الزام اور امیر شاہ کے بعد آج امریندر سنگھ نے این ایس ایاجی ڈووال سے کی ملاقات ایک انٹرویو میں کیا دعویہ بی جے بی جوائن نہیں کروں گا لیکن کانگریس پارٹی میں بھی نہیں رہوں گا کہا توہین نہیں ہوتی برداشت ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز تازہ ترین قبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی انڈ چینل موسیقی 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 موسیقی